شخصیت کیا ہے اور پی ٹی آئی کی جان جناب مخترم چودری عارف صاحب تشریف لائیں اور اپنے حیلات کا ادھار کریں کھڑے ہوگے استقبال کیجئے جناب چودری محمد عارف صاحب زفر انور قدم بڑھا ہوگا زفر انور قدم بڑھا ہوگا نحمد و نصلی محمد و نصلی محمد خوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس کارنر میٹنگ کے روح اروان جناب جعوی صاحب شبیر صاحب عرشہ صاحب لیاکہ صاحب شبیر صاحب کے ذرا کلیر ہو جائے اور باقی بجار کے دوستوں سٹیج میں بیٹھے ہوئے آپ کے جناب عمیدوار اسمبلی زفر انور صاحب عمیدوار اسمبلی زفر انور صاحب پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستوں بزرگو اور بچوں اسلام علیکم آج جب میں مجھے پتا چلا کہ کل زفر انور صاحب کی کارنر میٹنگ بجار ہوگی تو آپ یقین کریں کہ میں بیٹھابی سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ وقت کس وقت آئے گا جب میں بجار جا کر آپ نے وہ دکھ وہ اپنی تکلیفیں جو میں نے ہم انہی آنکھوں سے دو آزار تیرہ میں رمضان کے مہینے میں اور عید والے دن اس گاؤں میں آ کر جب پانی اوپر چڑھ رہا تھا اور میری مائیں میری بیٹیاں میرے بڑے باپ اور میرے جوان بیت بیت دردی سے اپنا سمان اٹھا کر یہاں سے کوچکا رہے تھے میرا ایک کول ہے کہ مرنا انسان مر جاتا ہے اور دکھ ایک دفعہ ہوتا ہے اجڑنے کا دکھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک آپ خود پھر نہیں مان جاتے اجڑنے کا گام مرنے کے گام سے زیادہ ہے وہ جو درد تھا وہ مشترک کا درد تھا جو بجان کا تھا جو پنیام کا تھا جو پلاک کا تھا جو کھاڑ کا تھا وہ جو ڈڈیال کا تھا اس پہ دردی میں ایک انسان ملوظ تھا کس نے یہاں پر چالیس سال و کمرانی کی وہ کس طرح اس طرح اس طرح اس وشامل تھا کہ وہ اس وقت وزیر آزم تھا اور بیزیت وزیر آزم وارٹا کو اس نے اجازت دے دی کہ آپ آپ پانی چڑھا لیں نہ رمضان کا مائنہ دیکھا نہ آتی ہوئی عید کو دیکھا نہ اس اصول کو دیکھا کہ اجڑنے سے پہلے ہمارا تیہ ہوا تھا فرمولا کہ چھے مائنے کا ایک نوٹس ہم لوگوں کو دے گے مگر تب دیں گے جب ہم پلاٹ ان کو الارٹ کر دیں گے جب پلاٹ الارٹ کر کے ان کو کہیں گے کہ آپ آپ کے پاس چھے مائنے سے لے کر ایک سال تک ہے اپنا ملبا اٹھائیں اپنا گھر بنائیں اور اس کے پاس آپ فلنگ کریں گے اور آپ اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں میں پیٹتا رہا چیفتا رہا روڈز کو بلاگ کرتا رہا آپ کی مدد سے ہر وہ اتجاج سیولائز طریقے سے کیا کہ اس کے کانو پہ جھو رہی گے مگر اس کے کانو پہ جھو نہ رہی گی بلکہ آپ کے کرونوں روپے آئے ریٹ کی شکر میں کا سمجھی تو اس کے پیتے اس کے باپ نے ہڑپ کیا دوہزار تیرہ کی میرے دوستو مجھے وہ درد یاد ہے اس کی بنیاد پر زبر صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ یقین کریں کہ میں دوہزار تیرہ میں اجڑا ہوں ابھی تک میں اپنا گھر نہیں بنا سکتا اللہ کو حضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جب پانی آئے تو میرے گھر کے پاس آجیں میرا ایک پاؤں پانی میں ہوتا ہے دوسرا پاؤں میں باہر اینڈ پہ رکھ کے پھر گھر سے باہر نکلتا ہوں وہاں پر میں ابھی تک مگر اس میں جو وہ لوگ جن کا چھے چھے ساتھا ساتھاک مافضہ بنا ابھی تک اپنا گھر تعمیر نہیں کر سکی جو ایک گھر میں باپ رہتا تھا چار بچے اس کے جوان تھے وہ بھی شادی شدہ تھے اور زیدی کمہ جات میں آج تک دو آزار اکیس تک بھی ان کو پلات نہیں ملے وہ کس آلت میں درد میں جو رہ رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں یا وہ سارے بیٹھے ہوئے بیارڈ کے لوگ جانتے ہیں میرا یہاں پر ایک پڑا پاپا ہے جس کو پاپا یعقوب کہتے ہیں لالا یعقوب آپ کو وہ درد یاد ہے جب آپ مجید کو کھنے ہو کر جوستے تھے کہ ہمارے اجڑنے کا سبب یہ چودری عبد المجید ہے مجھے افسوس ہوا ووٹیں دیتے رہتے ہیں الیکشن میں ایک سکر سپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ اسی کے ساتھ جا کر شامل ہوئے کیوں شامل ہوئے یہ زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ کہ آپ نے تو اپنے آنکھوں سے گجڑتے ہوئے اپنے آنکھوں دیکھا ہے اور پھر پھر پانچ سان پیٹتا رہا دو آزار تیرہ سے دو آزار سونہ تک وہ ایک خدار میں رہا کہ خدارہ یہ جو نیو سٹی بنی ہے اس میں آپ نے اینڈو سینی لیا اور آپ نے واقعہ کو اجازت دے دی کہ لوگ کیا کریں گے آج کبرستان ہے نہیں ہے آج دکانے ہیں نہیں ہے پارک ہے نہیں ہے وہاں پر سکول ہے نہیں ہے کالج ہے نہیں ہے تیرہ ملنگز آپ کی اسلامگار میں بڑھنی تھی آج مجھے آ کے ایک فلڈک بھی زلہ یعقوب اور پچھاری بھی صاحب دکھا دے میں کل اسلامگار میں کھڑے ہو کر گوں گا کہ میں بھی سوڈی مدیو کے ساتھ خدا کیا ہے خدا کے بندوں آپ کو اللہ کے سامنے جان نہیں دے نہیں ایک فوٹ کیسے تم لوگوں کا سودا کرتے ہو یہ ظلم ہے ظلم ہے حبتت یاد رکھو اور پھر اللہ کو یاد کرو کہ کل تم نے قبر میں جا کر حساب دینا میرا اور آپ کا لینہ دینا اتنی تھا کہ میں بھی اجڑ رہا تھا میری بھی وردین کی قبریں آ رہی تھی آپ کا بھی آنگان اجڑ رہا تھا آپ کے موجود جو کا مستقبل تابناک نہیں بلکہ خراب ہو رہا تھا اور میں آپ کو آماز دیتا تھا اور میری آماز میں آماز ملا کر بجاد والوں آپ پہر نکلتے تھے مگر آپ کا وہ سودا کرنے والے سودا کرتے تھے جو آج اس کے ساتھ مل کے جس مو سے کہتے ہیں کہ یہ بڑا باری ہے یہ باری کبھی آرے کا نہیں انشاءاللہ پچیس دولائی گیارت کے کچھ نکازے ہوتے ہیں جب میں نیو سیٹی میں جاتا ہوں کسی میں بھی تیرہ بلڈنگ اسلامگرڈ میں بڑھنی تھی زبرطاب تیرہ ہی سکسواری میں بڑھنی تیرہ ہی رڈیال میں بڑھنی تھی نو وہ سیاہ میں بڑھنی تھی اور 134 ٹوٹل بلڈنگ ہماری مکمل ہونی تھی وہ مکمل ہونے کے بعد نو سیاہ ہم نے واقعہ دینا تھا واقعہ نے واقعہ جانا تھا اور ہمارا تمام انفرسٹرکچر مکمل ہو کے پھر اپنے آماد ہونا تھا مگر ہماری 20 عرب روپے کی پراپٹی اس شہدری عبدال مجید نے اس پانی کے اندر ڈبو دی اور صرف اس لیے کہ اس کا اقتدار بجا رہے میں لعنت بیتا ہو ایسے اقتدار تم نے اقتدار انجائے کر لیا آج ہماری عادت یہ ہے کہ تمہیں فیبر بٹھا گا ریڈی بٹھا گا کسی کے دھامنے رکھے جاتے اور تمہیں کوئی سلام نہیں کرتا یہ ہوتا آئی اقتدار اگر تم نے ان لوگوں کی رات رکھتی ہوتی تو آج لوگ تمہیں یہ ریڈی پر بٹھا کے معافیہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی آپ نے بچے کے لیے بلکہ لوگ تمہارے پاس چاہتے تم ہمارے مو سنو تم نے ہماری عزت کی رکھوالی کی ہے تم نے ہمارے اقتدار دیتا ہوں تم ملک دیتا ہوں اور زمائش ہوتی ہے تم اور پھر یاد رکھو جب مخلوق خدا کی تم خدمت نہیں کر دے تو پھر میں تم وہ بھی راستہ دکھاتا ہوں جو دنیا پر دے کر دنیا سے تلے جاتے گا جو اس وقت تم دیکھ رہے زفر انور صاحب یہ بڑی بیوتا ہے خدا کی قسم دل چھلی ہے میں عید والے دن چھپیس گاؤں میں گیا ہوں اور چھپیس گاؤں میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میرے دوست جانتے ہیں میری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو آنکھوں میں مہندی لگا کر چھوٹی 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 چھوٹیاں پہن کر عید والے دن اپنے بابا سے عید وصول کرتی ہیں کہ میرا بابا عید پڑھ کے آئے گا مجھے عید دے گا مگر میں پوئی میں موجود تھا کیپٹر سرساز کے گاؤں میں موجود تھا خدا کی قسم وہ بچیاں جن نے مہندی لگائی تھی چھوٹی پہنی ہوئی تھی وہ اپنے بابا کے ساتھ اپنی گوڑیا کو اٹھا کے جا رہی وہ منظر کسی انسان جب دیکھتا ہے تو دل پھٹ جاتا ہے مجھے کوئی اقتدار کی ضرورت نہیں اللہ کو عادر ناظر جان کے کہتا ہوں مسلم لیگ نون ناغ ٹکٹ مانگا ناغ ٹکٹ مانگی میں نے کہا صرف ان لوگوں کے لیے راجہ فاروق ایدر مسئلہ حل کرنے ہیں رٹو بات چا کریان کوئی رچ بنانا ہے ساڑھے تین ارب روپے کی بارٹر سپلائی بھیر پر میں اس کو مکمل کرنا ہے یہ متاثرین جو ہے ان کو بحال کرنا ہے ان کو عباد کرنا ہے ان کے سہلی کو مجال کا مسئلہ حل کرنا ہے مجھے اس لکام یا لفظ دیتا ہوں میں آپ کو مایوس رہی کروں گا مگر یاد رکھو راجہ فاروق ایدر میں نے تمہیں تین ماہنے پہلے کہا ہے لفر تین ماہنے پہلے مجھے راجہ فاروق ایدر اب رات کو تم جاؤ گے چودری عبد مجید کے ساتھ بیٹھ کے اس ہو گے کہ عرف آج بول رہا تھا آج اس کی کوئی حالت نہیں تو تم انجائے کرو گے میرے اس کیخنے چلانے پہ کہ ہم نے اس کو صحیح ٹائٹ کیا جائے مگر راجہ فاروق ایدر میری بات سن لو چودری عبد مجید کے پاس جا کے پوچھ نام آج تمہارے دن کیسے گزر ہے تمہارا اقتطا تو ختم ہو گیا میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ آپ کو کیا بتائے گا مگر میرا ایمان اور یقین ہے کہ تمہاری حالت چودری مجید سے بھی مطار ہوگی اس حلقے کے اندر چودری مجید اور راج فاروق حضر کا گا سیور تھا کیا کر کر انہوں کو ملیہ میٹ کر دو انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ عرف نے عرف کو ہم نے اندور کے اندر سوائے کر جلا دیا ہے اب یہ بھائی نہیں نکلے گا میں بھی زبان بھائی پھائی کر کان بند ناکھو کھلی دے کہ وہ کس دن میرے پاس ٹائم آئے گا کہ میں پاہ نکلو گا ان دونوں کو خطو کھا جا گی اس حضر کے دفاعے پر اللہ پاہ کا یہ کرم ہوتا ہے لیڈر پہتے ہیں نہیں ہوتی لیڈر پہتے ہیں نہیں کہ یہ جاتے جاتے میرا ایک نکتہ نظر کہ آپ کے درمیان اشتلاف رائے ہوتا ہے اور اشتلاف رائے سے بیسے پیدا ہوتی ہیں اور بیسے تحریک پیدا ہوتی ہے اور تحریک کے لیڈر خود با خود پیدا کر لیتے ہیں اور آج اس حضر ناظر جان کے اس کرکن کی حسی سے کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے دفر انبر کی شکل میں ہم ایک ایسا مسیح ملا ہے کہ ہم سب درستوں کر رہے کہ ہم ان کی شکل میں ان کا چالیس سالہ دور ختم کر کر دم لیں گے ختم کر دم لیں گے ختم کر دم لیں گے دفر انبر صاحب آپ کا لیڈر عمران خان پاکستان نے جلیہ برسل اقتدار آیا کہ جنہوں نے اس بلک کو لوٹا جنہوں نے اس کی مہا کا شہدہ کیا یہاں سے پیسہ اٹھایا اور وہ پیسہ میں انہیں بلک لے کر گے میں ان سے نکلواؤں گا زفر انبر صاحب سن لیں میرا ساتھ جلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے مجھے ساتھ جلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ بتا دوں کہ اگر آپ پر سر اقتدار آجائے اور یہاں سے تبعی تبعی سے فرمی کام اور فرمی کام سے گنیدہ تک بنی ہوئی وہ فراست نے ان مضلوم لوگوں کا پیسہ لوت کر گنیدہ میں مال بنائے گئے ان کا ساتھ عام نے اگزار سے رتار کر ان کا اتصاب نہ کیا تو میں آپ کے خراب بھی بدا بکھ لگا جس نے ماں کا آجل بیچا ہو اٹھارہ ترون روپے ریٹ کھا گئی بتیس ترون بتیس ترون روپے سلام کھا گئی میں جو اجزام لگا رہا میں نے پریس کنفرس کی میں نے کہا جو دری مجید تم نے کھائے اگر میں جوٹ بور رہا ہوں تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ مجھے کٹیرے میں ہو یہ جوٹ بور رہا ہے کیونکہ کھایا ہوا ہے تو کچھ نہیں کھا سکے میں اسی پہ استطام کروں گا آپ کے زہلی کمباجات کا مسئلہ ہو آپ کے روزگار کا مسئلہ ہو وہ زفر پوری تھیوری آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم جوٹ نہیں بولیں گے قرآن میں یقین کریں جتنا میں نے پسیل کے ساتھ پڑھا جتنا علماء کرام سے سنائے صوفیات سے سنائے اس میں بے نمازی پہ لانت نہیں آئی جو روزہ رکھتا ہے اس پہ لانت نہیں آئی جو حج نہیں کرتا اس پہ لانت نہیں آئی لانت صرف اس پہ آئی ہے کہ جو بھی آپ سے فضا کریں جو بھی آپ سے جھوٹ کریں جو بھی آپ کو خیالت کریں اس جھوٹے پہ اللہ نے لانت دی ہے کیلی صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا جو بول 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 منت اور سماجت کر کے ووٹ کا یہ تقدس نہیں ہے میں عموما کہتا ہوں جل چاہتا ہے ووٹ دیں جل چاہتا ہے نہ دیں مگر ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ دل سے پوچھ رہے میرے ووٹ کا دمہ دار کون لالا جاکوب اس کی مجبوری ہے لالا بجاربی اس کی مجبوری ہے شبیر کی مجبوری ہے دوسرے شبیر کی مجبوری ہے نہیں ووٹ آپ کا فیصلہ کرتا ہے پانچ سال آپ اقتدار جس کو دے رہے آپ کے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہوتا ہے اور آپ سے بڑھ کہ آپ مظلوم و محکوم کشمیری کی آواز بن کے اس مزفر آباد کی اسمبلی میں بیٹھ کر پوری دنیا تک عمالہ دیتے کہ ہم اگلام ہیں اور معامل اگلام سے آزاد ہیں تو میرے دوستو جذبات میں قابو نہیں رکھ سکا آپ یقین کریں کہ بڑے عرصے پچیس جولائی کے بعد جب اقتدار میں آجائیں تو ان کی دکھوں کا مضابع کر سکیں اسی پہ اقتصام کرتا ہوں